دوستو ایک شخص حضرت علی کرم اللہ وچھے رضی اللہ تعالی عنہما آپ کی بارگاہ میں تشریف لائیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں نے اس سے پوچھا کہ اے آنے والے کیا سوال ہے تمہارا تمہارے چہرے سے یہ لگتا ہے کہ تم کچھ پوچھنے آئے ہو کچھ طلب کرنے آئے ہو تو وہ کہنے لگا یا علی المرتضی شعر خدا رضی اللہ تعالی عنہما میری شادی ہونے والی ہے اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کیا نصیحت کرنا چاہیں گے میری شادی کے حوالے سے ایک اچھی اور سہل زندگی گزارنے کے حوالے سے اور ایک ایسی زندگی گزارنے کے حوالے سے جو زندگی کو لوگ رشک کی نگاہ سے دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما نے جب اس شخص کی بات سنی تو کہا کہ میں تمہیں چند ایسی نصیحتیں کروں گا جو کہ تم نے اپنی بیوی کے سامنے کبھی نہیں کرنی یعنی کچھ ایسے کام جن کاموں کو تم نے اپنی بیوی کے سامنے کبھی بھی نہیں کرنا اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہاری زندگی بہت ہی سکی اور بڑی احسن گزرے گی اور اگر تم نے یہ سات کام اپنی بیوی کے سامنے کر دیئے تو پھر اپنی بیوی کو سنبھالنا اور ایک بہتر زندگی گزارنا چاہت تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے دوستو شخص نے کہا کہ یا علی مجھے بتائیے کہ وہ کون سے سات کام ہیں دوستو یہ سات کام آپ بھی نہایت غور سے سنیے گا اور اپنے ان دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا جن احباب کو شادی خانہ آبادی کی آپ بہت جلد مبارک بات دینے والے ہیں اس سے پہلے کہ آپ کو اتنا مام بر تفصیلات سے آگاہ کیا جائے اور آپ کو بتایا جائے کہ کون سے ایسے دس کام ہیں جن کے ساتھ یا بیوی میں محبت بڑھتی ہے اور وہ سات کام جو بیوی کے سامنے نہیں کرنا یہ دونوں چیزیں آپ ویڈیو کوئنٹ تک ضرور دیکھئے گا اور چینل کو اگر آپ نے بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اثار کچھئے دوستو سب سے پہلی چیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی وہ یہ ہے کہ کسی دوسری عورت کی اپنی بیوی کے سامنے تم نے تعریف نہیں کر یعنی اگر تم اپنی بیوی کے پاس جا کر بیٹھ گئے ہو تو ایسا تم نے کبھی نہیں کرنا کہ اپنی بیوی کے سامنے تم یہ کہنا شروع ہو جاؤ کہ وہ فلان عورت وہ تو اتنی اچھی ہے اس میں یہ بھی خوبی ہے اس میں وہ بھی خوبی ہے وہ فلان چیز بہت اچھی بناتی ہے وہ فلان بات بہت اچھی کرتی ہے اس کا علم بہت زیادہ ہے اس کے پاس ہنر بہت زیادہ ہے اس کے جسمانی خد و خال بہت خوبصورت ہے یعنی ایسی کوئی بھی چیز تم نے اپنی بیوی کے سامنے نہیں کہنی جس میں کسی دوسری عورت کا کسی غیر عورت کا ذکر ہو اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے بارے میں تم نے اچھی بات تو بالکل بھی نہیں کرنے تو یعنی کسی دوسری عورت کا ذکر اگر تم اپنی بیوی کے سامنے نہیں کروگے تمہاری بیوی سمجھ جائے گی کہ میرا شوہر جو ہے جب میرے پاس ہوتا ہے تو اس کا پورے کا پورا دھیان اس کی پوری توجہ میری جانب ہوتی ہے لہٰذا وہ تم سے مزید پیار کرے گی وہ تمہیں مزید خوش رکھنے کی کوشش کرے گی اور کبھی بھی تمہارے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرے گی اس شخص نے پوچھا ہے یعنی دوسری کون سی بات ہے تو سے تلیل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوسرا کام جو تم نے اپنی بیوی کے ساتھ کبھی نہیں کرنا وہ یہ ہے کہ اپنی بیوی کو تم نے کبھی بھی مارنا پیٹنا نہیں ہے عورت پر ہاتھ بلکل نہیں اٹھانا کیونکہ وہ مرد جو ہے وہ مرد اپنی زندگی کا سب سے ہلکا اور سب سے زیادہ کمزور کام کرتا ہے جو عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے عورت پر ہاتھ اٹھانے کی کوئی پرمیشن نہیں ہے کوئی اجازت نہیں ہے لہٰذا تم نے عورت پر کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھانا اگر تمہیں اس کی کوئی بات غلط لگے تو اسے آرام سے پیار سے تسلی سے سمجھا دو یا اس کی ماں سے جا کے اس کی شکایت کر دو کہ وہ اسے سمجھا دے اس کے باپ سے کہو اس کے بھائی سے کہو اپنی ماں سے کہو یعنی اس کے ساتھ سزر سے تو اسے خود تم نے مارنا پیٹنا نہیں ہے جسے عورت کو تم مارو پیٹو گی نہیں وہ عورت ساری زندگی تمہاری بات سنے گی مانے گی اور کبھی بھی تم سے دوری اختیار نہیں کرے گی پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب تیسری چیز میں تمہیں بتانے والا ہوں وہ بھی سن دو اپنی بیوی کے سامنے تم نے کبھی بھی رونا نہیں چاہے تمہاری زندگی میں کتنے ہی مسائل کیوں نہ چل رہے ہو تم کتنے ہی زیادہ ٹوٹے ہوئے کیوں نہ ہو تم کیسی ہی زندگی جو ہے وہ بسر کیوں نہ کر رہے ہو اپنی بیوی کے سامنے تم نے کبھی بھی آنسو نہیں بہانے جس لمحے تم نے اپنی بیوی کے سامنے آنسو بہانے شروع کیے تمہاری بیوی کو یہ احساس ہو جائے گا کہ یہ تو بڑا کمزور آدمی ہے میں نے تو بڑے کمزور شخص سے شادی کی ہے تو اس بیوی کو جس بیوی کا شعور کمزور ہو کبھی بھی چین نہیں پڑتا وہ اپنے شعور کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی کیونکہ عورت کو یہ بالکل پسند نہیں کہ اس کا خوابن جو ہے وہ کمزور تو کمزور مرد جو ہے وہ عورت کو کبھی پسند نہیں ہوتا لہٰذا اپنی بیوی کے سامنے کبھی بھی تم نے آنسو نہیں بانے کمزور مرد کا ناٹک نہیں کرنا تاریخ میں ایسی بے مثال جو ہے وہ مطلب ایسے ایسے واقعات موجود ہیں جن کے اندر عورت جو ہے اس نے ایک لمحے کو یہ شوک رہا ہے کہ وہ کمزور ہے بیوی نے دوسرے لمحے کو چھوڑ دیا تو اپنی بیوی کو اگر اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہو تو تم نے ساری زندگی کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے آنسو نہیں بانے اس کے سامنے تم نے رونا نہیں ہے چوتھی چیز یہ ہے کہ اپنی بیوی کو اپنی تنخواہ نہیں بتائیں اگر تم نے اپنی بیوی کو یہ بتایا کہ تم کتنا کماتے ہو تو اگر تم زیادہ کماتے ہو تمہاری بیوی فضول خرچ ہو جائے گی ظاہر اس کو پتا لگے گا کہ میرا شوہر ہے یہ جو کماتا ہے میری لیے کماتا ہے تو اگر وہ بیوی کو پتا لگا کہ تم امیر ہو تو وہ فضول خرچ ہو جائے گی اس کا بڑا گہرہ خطش ہے اور اگر تمہاری بیوی جو ہے اس کو یہ بتا لگے کہ تم کم کماتے ہو تو وہ ہر وقت گلا شکوا کرتی رہے گی تو گلا شکوا کرنے والی بیوی بھی ٹھیک نہیں ہے اور فضول خرچی کرنے والی بھی ٹھیک نہیں ہے تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ شادی کے وقت نکاح کے وقت جو تم نے چار گواہوں کی موجود کی میں نان و نفکہ تیہ کیا ہے کہ تم اسے اتنے پیسے دیا کرو گے یا اتنا جو ہے وہ مال اسے دیا کرو گے اتنا خرچہ دیا کرو گے وہ اسے ہر مہینے پابندی کے ساتھ دیا کرو لیکن اس کے ساتھ تم نے یہ ڈیٹیلز شیئر نہیں کرنی کہ تم کتنا پیسہ کماتے ہو پھر آپ نے کہا گیا پانچویں چیز جس کا تم نے ذکر جو ہے وہ ہمیشہ اپنی بیوی کے سامنے جو ہے چھپا کر رکھنا ہے اس کے ساتھ کبھی شیئر نہیں کرنا وہ ہے تمہارے ماضی کے رازوں کا تذکرہ اپنے ماضی کا کوئی راز کوئی ایک راز بھی تم نے اپنی بیوی کے ساتھ شیئر نہیں کر اگر تم نے اپنی ماضی کی باتیں اپنی بیوی کے ساتھ شیئر کرنے شروع کر دیں تو یقین جانو کہ تمہاری زندگی بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے ایک لمحے کے لیے بھی تم نے بیوی کے ساتھ وہ یہ باتیں شیئر نہیں کرنی اپنی بیوی کو اپنے ماضی کا کوئی قصہ نہیں بتانا اگر تم نے کوئی چھوٹی سی رمک بھی اسے دے دی تو پھر عورتوں کا ذہن بڑا کیوریس ہوتا ہے بڑا ان کے ذہن میں کیوراسٹی آ جاتی ہے تو اس کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ جا کے جان سکے کہ اس کی تفصیلات کیا وہ یہ بھی جان سکے کہ یہ جو کام میرے خوان نے کیا اس میں کون کون انوالو تھا کون کون اس کام کے لئے ملوث تھا تو وہ ان چیزوں کی گہرائی میں جانا شروع ہو جائے گی اپنی بیوی کو کبھی بھی تم نے اپنے ماضی کی کوئی بھی بات نہیں بتانی اسی طرح سے چھٹی چیز جس کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بہن بھائی ماں باپ رشتہ دار کزن کسی کی بھی برائی اپنی بیوی کے سامنے نہیں کرنی فترتا عورت کو اپنے شوہر کے خاندان والے خصوصا اس کے بین بھائی ماں باپ اردگرد گرد و نواب ملینے والے لوگ یہ سب بہت برے لگتے ہیں اگر آپ نے اپنی عورت کے ساتھ یہ ساری چیزیں یوں ہی شیئر کرنا شروع کر دیں اور اپنی بیوی کے ساتھ آپ نے اپنے خاندان والوں کی برائیاں کرنی شروع کر دیں یہ یقین جانی ہے کہ آپ کی بیوی آپ کے ایسا خلاف ہوگی کہ آپ خود بھی نہیں سوچ سکیں گے کہ کوئی عورت جو ہے وہ اتنا خلاف ہو جاتی ہے سو اپنی بیوی اپنے ماں بہن کی سب کی عزت جو ہے وہ آپ کے اپنے آت میں ہوتی ہے اپنی بیوی کے سامنے کسی کو برا بلانی کہنا تیکھیں جی تو بیوی سے بھی یہ کہنا ہے کہ وہ ہمیشہ ان کی عزت کرے اگر بیوی کو ان میں سے کسی کے ساتھ اختلافات ہیں تو اول تو اسے دور کرے اور اگر نہ کر سکے تو خاموش رہے وہ کسی کے ساتھ بھی ان سے نہیں کسی کے ساتھ رڑائی جگلہ نہ کرے ورنہ اس کو جو ہے وہ اچھی طریقے سے سمجھائیں کہ تم بہت غلط کر رہی ہو اور یہ غلطی ہمارے رشتے کے لیے ہماری فیوچر کے لیے ہمارے بچوں کی صحت کے لیے ان کی زندگی کے لیے اچھی نہیں اس طرح کی چیزیں اپنی عورت کو اگر آپ سمجھا دیں تو عورت سمجھ جاتی ہے ظاہر ہے کہ ہے تو مطلب ایک ایسی پسلی سے پیدا شدہ جو کہ تیڑی پسلی ہے لیکن اس کے باوجود عورت کو پھر بھی جو ہے وہ اکل تھوڑی بہت تو ہوتی ہے یقیناً تو عورت کو آپ اگر یہ بات سمجھائیں تو اسے وقت سے سمجھ آ جاتی ہے تو یہ کام بھی بڑا امپورٹنٹ ہے یہ بھی آپ نے ضرور کرنا ہے پھر اس کے بعد فرمایا کہ ساتھویں اور آخری چیز جو تم نے اپنی بیوی کے سامنے کبھی نہیں کرنی وہ یہ کہ اپنی بیوی کو سب کے سامنے چار لوگوں کے سامنے تم نے کبھی بھی زلیل نہیں کر اگر تمہیں اپنی بیوی کے ساتھ کوئی بات کرنی ہے اس سے کوئی تمہیں گلا ہے اس سے تمہیں کوئی شکوا ہے کسی بھی قسم کا کوئی ایشو ہے وہ تم نے اس کے ساتھ الگ میں بیٹھ کے علیدہ سے بیٹھ کے تیہ کرنینا ہے شیئر کرنینا ہے اسے کبھی بھی تم نے جو ہے چار لوگوں کے سامنے زلیل نہیں کرنا عورت بہت نازک ہوتی ہے سنف نازو کیسے کہا جاتا ہے اس لیے جو تو ہے تم نے اپنی بیوی کا ہمیشہ خیال دکھنا ہے اب آپ کو میں دس باتیں وہ بتانے لگا ہوں جو میاں بیوی کے درمیان مضبوط ترین تعلقات میں بھی درانوں کا باعث بند سکتی اس میں سب سے پہلی بات ہے ایک دوسرے کے لیے فکر نہ کرنا اگر آپ ایک دوسرے کے لیے فکر نہیں کرتے تو آپ کے اچھے رشتے کی بھی جو بنیادیں ہیں ان میں درانے آنا شروع ہو جاتی دوسری چیز ہے اعتماد کی کمی اگر آپ ایک دوسرے پر اعتماد ہی نہیں کریں گے ٹرسٹ ہی نہیں کریں گے تو رشتہ اچھے سے نہیں چل سکتا دوسری چیز ہے اپنی محسوسات کا اظہار نہ کرنا آپ کیا فیل کرتے ہیں اپنی بیوی کے بارے میں اس کے پہناوے کے بارے میں کھانے پینے کے بارے میں ماحول کے بارے میں گھر کے انوائرمنٹ کے بارے میں یہ آپ نے ضرور شیئر کرنا ہے ادر وائز بڑا مسئلہ آجائے گا چوتی چیز ہے ایک دوسرے کو نظر انداز کرنا تو اگر آپ اپنے ساتھی کو جیوت ساتھی کو فضول چیز سمجھیں گے نظر انداز کریں گے تو کئی کباحتیں جنم لیں گی اسی طرح کچھ لوگ تنز کرتے ہیں تو تنز ہوئے یہ بھی بہت بڑی ایک ایسی ریزن ہے جو کہ اچھے خاصے بھلے رشتوں کے درمیان میں درانے پیدا کر دیتی ہے اسی طرح موالی جو معاملات ہیں ان میں لا پروائی کرنا میاں کم آگل آ رہا ہے بیوی فضول خرچی کر رہی ہے بیوی جو ہے وہ شوہر کی کم کمائی پر لوگوں کے سامنے رنڈی رونا کر رہی ہے تو یہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت میں کمی کا باعث بن سکتا ہے ایک دوسرے کو مکمل تبدیل ہوتے دیکھنا جیسے آپ پہلے کچھ عورت شادی کے بعد بدل گئے یا پھر شادی کے چو چار سال بعدہ بدل گئے تو یہ بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ بھی کافی بری چیز ہے اسی طریقے سے شک کرنا ایک دوسرے کے خاندانوں کو نظر انداز کرنا ماضی کی باتوں پر نظر رکھنا یہ بھی کچھ ایسی ریزنز ہیں جن کے ذریعے ایک دوسرے پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے اور پیار اور محبت کے درمیان بڑی گہری قسم کی جو ہیں وہ سادشیں آ جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا کرنی چاہیے کہ خالق و مالک کائنات اپنا خصوصی فضل و کرم کرے اور میاں بیوی کے درمیان پیار اور محبت پیدا کرے وما لئینا اللہ البلاغ المبین